ناظرین لبنان سے تعلق رکنے والے کیتولک مسیح خاندان میں پیدا ہونے والی میاں خلیفہ انتہائی کم عمر میں اہل خان سمیت امریکہ منتقل ہوئی تھی جہا پر انہوں نے دو ہزار چودہ کی اختتام اور دو ہزار پندر کی آغاز میں چند ماہ تک پاہش پلموں میں کام کیا تھا پاہش پلموں میں کام کرنے کے وجہ سے انہی شدت پسند تنظیم دائش کے جانب سے دمکیا دی گئی جس کے بعد انہوں نے انڈسٹری کو خیرابات کہہ دیا چند ماہ تک پوراً انڈسٹری میں کام کرنے والے میاں خلیفہ انتہائی کم وقت میں دنیا بر میں اور خاص طور پر مشرق وستہ کی ممارک میں مشہور ہوئی اور انہی اس انڈسٹری کے نمبر ون اداکارہ بھی قرار دیا گیا پاہش پلموں کو خیرابات کہنے والے سابق اداکارہ اور موجود سوشل میڈیا سٹار اور سپورٹس انکر میاں خلیفہ نے گزشتا ماہ پندر آگست کو ایک انٹرویو کے دوران پہلی مرتبہ پوراً انڈسٹری کے حوالے سے کل کر بات کر کے سب کو حیران کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ پوراً انڈسٹری میں لڑکیاں مجبوری کے تحت آتی ہے اور ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ایسی پلمی بنانے والے ان کا پائدہ اٹھاتے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی ماضی پر کل کر بات کرتے ہوئے اعتراب کیا کہ وہ مجبوری کے تحت پاش پلموں میں گئی اور اب تک انہیں اپنی ماضی پر شرمندگی ہے انہوں نے انٹرویو میں یہ اعتراب بھی کیا کہ انہوں نے پوراً پلموں میں کام کرنے سے صرف بارہ ہزار امریکی ڈالر یعنی پاکستانی لگ بگ پندرہ لاکھ روپے کمائی ہے انہوں نے اس تاثر کو بھی مسترد کیا کہ پہش پلموں میں کام کرنے والے ادھاکاراؤں کو کسیر رقم ادا کی جاتی ہے اور اب انہوں نے اپنی ماضی اور حال کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ پوراً انڈسٹر کو چھوڑے جاری کے باوجود آج تک انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا بی بی سی کے فروبرام ہارٹاک میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انہیں انڈسٹر چھوڑے ہوئے چار سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے لیکن اب بھی ان کا نام اسے انڈسٹر سے جوڑا جاتا ہے اور انہیں ماضی جیسا ہی سمجھا جاتا ہے نیا خالیپہ کے مطابق انہیں شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان سے زندگی میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کی کبھی بھی معاپی نہیں ملتی اور شاید ان سے ایسی ہی ایک غلطی ہوئی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ پاس انڈسٹری میں کام کرنے کے وجہ سے جہاں انہیں اپنے اہل خانہ نے دور کرتے ہوئے لا تعلقی کا اظہار کیا وہی انہیں ساماج میں بھی نپرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور انہیں آج بھی لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ ان کا لباس پار کر ان کی پوری جسم کو دیکھیں گے ایک سوال کی جواب میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ایسے روئیے کے وجہ سے انہیں سخت ذہنی عذیت اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہے اپنے ماضی سے پردہ اٹھاتے ہوئے انہیں نے کشاپ کیا کہ وہ گریجیویشن کے بعد انڈسٹری میں آئی اور ایک شخص نے انہیں مادلنگ کے پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی ان کے مطابق انہیں مادلنگ کے پیشکش کرنے والے شخص نے پہلے بار انہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ پاشپنگوں کے لئے انہیں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ اس شخص کے ساتھ امریکی ریاست نیانی کے ایک سٹوڈیو میں گئی تو وہاں ہر چیز انتہائی ساپ ستری تھی اور ہر کوئی اپنے کام میں مصروب تھا کسی طرح بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہاں پر برہنہ مادلنگ بھی ہوتی ہے اور انہیں سٹوڈیو میں جا کر پتا چلا کہ انہیں پوراں مادلنگ کی ریاکاسٹ کیا گیا ہے اور پھر جب انہوں نے پہلے بار مادلنگ کی تو انہیں دوسری بار بھی وہی مادلنگ کرنے کے پیشکش کی گئی اور پھر ان سے معاہدہ کیا گیا میاں خالیپا نے بتایا کہ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہوا جب وہ لبنان سے تاریخ کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے امریکہ منتقل ہوئی اور گریجویشن کے پہلے سال وہاں کے ماہور کے مطابق ان کی جسمانی خدوخال بے حد تبدیل ہوئے ان کے مطابق بچپن میں ان کا تصور بھی نہیں تھا اور وزن زیادہ ہونے کے وجہ سے وہ اس بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی مگر امریکہ میں آتی ہی ان کا وزن کم ہونے لگا اور وہ اس جاریم مائل ہوئی انہوں نے پوراً انڈسٹری میں کام کرنے کو اپنے سب سے بڑی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وہ انڈسٹری چوڑے ہوئے چار سال ہوئے ہیں لیکن لوگ اب بھی ان کا تعلق پاس انڈسٹری سے جھوڑتے ہیں جو اس کو بہت افسوس ہوتا ہے ناظرین ویڈیو بسن آنے کی صورت میں اس کو لیک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ